ہاجی خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا دیکھیں آج سعودی عرب کی سرکار کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ ویکسینیشن کروا کر ہی حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اگر ویکسینیشن نہیں تو حج میں شرکت نہیں کرنے دیا جائے گا آج اس کا تو سواگت ہو رہا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ویکسینیشن پروسس شروع ہو رہا تھا اس وقت کیسے کچھ دھرم گروہوں نے فضول کی باتیں کر کے اڑنگا لگانے کی کوشش کی اور یہاں تک کی کچھ فتوے تو جاری کر دیے گئے کہ ویکسینیشن حرام ہے کرونا ویکسین حرام ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت غلطی ہوئی تھی دیکھیں میں سمیر عباس صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں دیش کو اور دنیا کے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں بیماری ہو پھیلے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے نمبر دو جہاں بیماری ہے وہاں جانا نہیں ہے کورنٹین کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہمارے یہاں شریعت میں کہا گیا ہے کہ تین داکٹر کہتے ہیں دو چیز دواء اور تدبیر شریعت کہتی ہے تین چیز دواء دواء اور تدبیر دوائیں تیار ہیں دواء بیکسین ہر مرض میں لیتا ہے آدمی کسی بھی ہارٹ کا ہے ہارٹ کا لیتا ہے ٹی وی کا ہے ٹی وی کا لیے لیتا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دواء کے اندر بھی شفا میرا رب رکھتا ہے کہ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ایک بھی انٹی وائٹک گولی جو ہے ایک کو مار دیتی ہے اور ایک کو ٹھیک کر دیتی ہے یہ دواء لینا سنت ہے اور دواء لینا چاہیے رہی بیکسین کی بات جو پچھلی بار اعتراض ہوا تھا وہ اس بات پر ہوا تھا کہ اس میں سور کی چربی استعمال کی جا رہی ہے لیکن ہمارے بھارت میں جو بیکسین تیار کی گئی ہے اس میں نہ گائی کی چربی ہے نہ سور کی چربی ہے یہ ہماری کو بتایا ہے ڈاکٹرز نے اسی لیے تو میں نے کہا نا آجی خان صاحب کی کچھ لوگ افاؤں کا بازار بے مطلب کی باتیں لاکر گرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب آپ کی بات پوری ہوگئے میری بات تو سن لیجے کہ یہ سوال میں نے کیوں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ممبئی کی رضا اکیڈمی نے بخائدہ فتوہ جاری کر دیا تھا کہ ہمارے مفتی کریں گے ٹیسٹ اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ حرام ہے یا حلال ہے تو یہ فضول کی باتیں ہوتی ہی کیوں ہیں کیوں کچھ لوگ برم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مفتی کوئی ڈاکٹر ہے سائنٹسٹ ہے جو ٹیسٹ کرے گا لیکن مفتی کوئی عدکار ہے کہ سور کی اگر کوئی چیز کسی چیز میں ملے گی وہ ہمارے لیے خنجیر حرام ہے دنیا کھاتی ہے خنجیر کو ہم نہیں کھاتے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے شریعت اسے حرام بتاتی ہے تو ہمارے ہاں ہم نے یہ کہا تھا یا انہوں نے رضا صاحب نے اگر اس فتبہ دیا ہو تو وہ جواب دیں گے لیکن ہمارا کہنا یہ ہے انسان اور مانتہ کے لیے تیار کی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے لوگوں کو دواج ہو دی جاتی ہے وہ انسان اور مانتہ کے فائدے کے لیے کی جاتی ہے تو اب یہ بیکسین کیونکہ دنیا میں ہماری بیکسین کا ڈنکہ بجنے کا آئے جیسا کہ ہماری میڈیا کہہ رہی ہے کہ 80% فائدہ پہنچا رہی ہے تو لوگوں کو اس بیکسین کو لینا چاہیے اس میں کوئی اعتراض کسی مسلم سکولر کو نہیں ہونے چاہیے کسی ہندو سکولر کو نہیں ہونے چاہیے بلکہ مانتہ کے لیے کام ہونے چاہیے یہ میرا کیا نام ٹھیک ہے آج تو یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی یہی باتیں ہونی چاہیے تھے اور جو لوگ بھرم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے افہا پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو اسی انداز میں جواب بھی اسی وقت دیا جانا چاہیے تھا جو کی شاید نہیں ہوا بہت لوگوں کی طرف سے ہوا بہت لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر